اسلام علیکم میں ہوں حسام الرحمان اور آج ہم بڑا جی سنپل سا ٹاپک بسکس کریں گے لنگ کپیسٹیز لنگ کپیسٹیز سے مراد ہے کہ لنگز کی وہ صلاحیت کہ وہ ایک وقت میں میکسیمم کتنی ہوا کو اندھیل کر سکتے ہیں دیکھیں جب لنگز فلی ایکسٹینڈڈ ہوتے ہیں یعنی مکمل ہوا سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت میکسیمم وہ فائیو لیٹر ہوا کو کیپ کر سکتے ہیں اپنے اندر لے کے آ سکتے ہیں لیکن نارمل ہی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ریسٹ اور سلیپ کے وقت یعنی جب ہم نارمل کنڈیشن میں ہوتے ہیں ریسٹ کے کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو جو ہوا کا ایکسچینڈ ہے وہ صرف ہاف لیٹر ہوتا ہے یعنی صرف آج جہاں لیٹر ہوا باہر جاتی ہے اور اندر آتی ہے باقی 4.5 لیٹر لنگز کے اندر ریزیڈول گیس موجود ہوتی ہے ایونکہ جب ہم دیورنگ ایکسسائز ہارڈ بک کرتے ہیں تو اس وقت بھی جو گیسوں کا تبادلہ ہوتا ہے گیس ایکسچینج ہوتا ہے وہ 3.5 لیٹر تک ہوتا ہے کہ جب آپ ایکسسائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی جو ریزیڈول والگیم ہے ہوا کا وہ ہے 1.5 لیٹر یعنی جو ایکسچینج ہوتی ہے ایکسسائز کے وقت وہ 3.5 لیٹر ہوتی ہے یعنی جو اندر رہ جاتی ہے جس کا ایکسچینج نہیں ہوتا جو باہر نہیں آتی وہ 1.5 لیٹر تک ہوتی ہے اب ریسٹ کنڈیشن میں جو ہمارا ریٹ آف بریدنگ ہے یعنی ایک منٹ میں سانس لینے کا ریٹ ہے وہ 15 to 20 ٹائمز پر منٹ جبکہ ایکسرسائز کے وقت ہم 30 تفاہ سانس لے سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر کیونکہ ایکسرسائز کے وقت ہماری مسکولر ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو جتنا ہم زیادہ ڈیپ بریدنگ زیادہ سانس لیں گے زیادہ مقدار میں سانس لیں گے اتنی ہی زیادہ ہوا سے اکسیزن ہمارے مسکولر کو مل پائے گی کیونکہ وہ مسکولر کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کام کے نتیجے میں میٹابولک ایکٹیوٹی کے نتیجے میں جو کربن ڈائیک سٹ بنتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ ایکسہیل ہو پائے گی جسم سے باہر آ پائے گی لیکن اس میں ایک بات یاد رکھئے آپ چاہے جتنا مرضی کام کر رہے ہیں ریٹ آف بریزنگ آپ کا جتنا مرضی زیادہ ہے لیکن انہیل اور ایکسہیل ہونوارے جو ہوا ہے اس کی کمپوزیشن میں کوئی خاص پر رکھنے پڑتا یعنی چاہے آپ نارمل سانس لے رہے ہیں چاہے آپ ایکسسائز کے وقت سانس لے رہے ہیں انہیل اور ایکسہیل ہیل کی جو ایئر کی جو کمپوزیشن ہے وہ سیم رہتی ہے مثال کے طور پر جب جو ایئر آپ انہیل کرتے ہیں اندر لے کے آتے ہیں اس میں اکسیجن 21% کربن ڈائیک سائٹ 0.04% ہوتی ہے نائٹر جن 79% اور جو وارٹر ویپرز ہیں وہ ویریابل کنٹینٹ میں ہوتے ہیں جبکہ جو ہوا گیسوں کے تبادلے کے بعد باہر جاتی ہے اس میں اکسیجن 16% رہ جاتی ہے کاربن ڈائیک سائٹ بڑھ کے 4% ہو جاتی ہے اور جو وارٹر ویپرز ہیں وہ سیچوریٹڈ ہوتے ہیں یعنی ان میں وارٹر ویپرز زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں نائٹر جن کی کمپوزیشن سیم لیتی ہے یعنی نائٹر جن کا کوئی تبادلہ نہیں ہوتا اس وجہ سے جو انہیلیشن میں پرسنٹیج ہوتی ہے نائٹر جن کی وہی ایکس ہیلیشن میں ہوتی ہے تو ایسا سیمپلس اور ٹاپک لنگ تپیسٹی امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈ ڈائی تو دوسر دیجئے کہ آپ ملتے ہیں نیکس ٹیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ